اگلی حدیث عن ابی زرن قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسن تتمحوها و خالق الناس بخلق حسن ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال لی کہا مجھ سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اتق اللہ حیث ما کنت اللہ صدرو جہاں بھی تم ہو کہیں بھی تم ہو اللہ ہی صدرو و اتبع السیئة اور پیچھے لے آو برائی کے الحسن تبھلائی کو تمحوها و اس کو مٹا دے گی خواہ ذاتی زندگی میں ہو خواہ کسی انسان کے ساتھ ہو و خالق الناس اور معاملہ کرو لوگوں سے بخلق حسن اچھے اخلاق کے ساتھ رواہ الترمذی و کتاب البر و السلطی اس کا رواہ ترجمہ ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تین چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئیں پہلی چیز تو بنیاد ہے اچھے اخلاق کی کیا جہاں ہو اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کہیں بھی ہو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرے اور دوسری چیز اگر برائی ہو جائے تو اچھا کر لو برائی ختم ہو جائے گی اب آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق پھر کس سے مل کے بنتا ہے نمبر ایک اللہ کا ڈر کہ بندہ بندوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ میں جہاں بھی ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ جب تک ہم بندوں کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں تو وہ صرف سامنے سامنے بنتے ہیں تو اچھا اخلاق کسی جزوی چیز کا نام نہیں کہ کسی ایک جگہ آپ اچھے ہیں اور دوسری جگہ آپ بدترین ہیں اچھا اخلاق اسی کا جو ہر جگہ ہی اچھا ہے چاہے لوگوں کے سامنے چاہے ان کے پیٹ پیچھے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن پیچھے سے آپ کی جڑھیں کٹتے ہیں آپ کے بارے میں انتہائی بری باتیں کرتے ہیں تو یہ تو اچھے اخلاق میں نہیں یہ شامل اچھا اخلاق کیا ہے سامنے بھی اور پیچھے بھی ہر جگہ آپ اچھے ہی ہو اور یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ کے اوپر کس کی نگرانی ہو صرف اللہ کی نگرانی اللہ کی نگرانی ہوگی تب ہر جگہ ہی اچھے ہو جائیں گے تنہائی میں بھی اچھے ہیں گھر میں بھی اچھے ہیں باہر بھی اچھے ہیں دکان پہ بھی اچھے ہیں کہیں چلے جائیں دنیا میں آپ اچھے ہیں خواب کسی جہاز میں یا گاڑی میں ہیں یا آپ دفتر میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ اچھے ہیں لیکن یہ جب ہو سکتا ہے جب لوگوں کے اندر اللہ کی طرف دوسری بات ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کتائیاں ہوتی ہیں ہم نیت کرتے ہم ارادہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی پھر بھول ہو جاتی اس کا علاج بتا دیا گیا کہ مایوس نہ ہو اگر ہم یہ کہے ہم تو اچھے ہوئی نہیں سکتے اور یہ میرے لئے تو بالکل ہی ناممکن ہے تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی سے نکال لیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا سب کچھ ہو سکتا ہاں اگر اچھا نہیں ہوا برا ہوا تو کیا کرو اچھا کر لو مثلا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کیا کرو بیٹھنو دوبارہ نہ کرو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو غلطی ہو گئی توبہ کر لو کوئی اچھا کام کر لو صدقہ خیرات کر لو اسی طرح اگر کسی کے ساتھ برا ہو گیا کسی سے جھڑپ ہو گئی کسی سے لڑائی ہو گئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اب کیا کرو اچھا کر لو تو کیا ہوگا پچھلی چیز مٹ جائے گی یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ کے اختیار میں آپ چاہیں تو اچھا کر لیں اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے وَخَالِقِ النَّاسُ وَبِخُلُقِنْ حَسَنُ لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق کا برتاؤ تو گویا اللہ کے ساتھ سچے ہوں اللہ سے دریں اپنے ساتھ سچے ہوں کہ غلطی ہو تو آپ کو خود پتہ ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے چاہ ساری دنیا بھی کہنا نہیں یا آپ نے غلط نہیں کیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا ہم کو غلط کر بیٹھتے ہیں پھر ہمیں پریشانی ہوتی پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں اچھا تم مجھے بتاؤ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا ہمیں سارے کیسے کرتا ہے نا اچھا میں ٹھیک تھی یا غلط تھی اگر کوئی آپ کو کہے نہیں بلکل تم ٹھیک تھی تم نے بہت اچھا کیا پھر بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو اپنے ضبیر سے پوچھے کہ میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا اگر آپ کو پتہ چلے میں نے نہیں کیا اچھا تو سب تسلی دیں تو بھی تسلی نہ کریں تو عوض تغفار کر کے اچھا کر کے اپنے ساتھ سچے ہو کے اپنی اصلاح کر لیں اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ سچے ہو جائیں تو یہ ہے بہترین اخلاق اللہ کے ساتھ سچے اپنے ساتھ سچے اور لوگوں کے ساتھ سچے یہ ہے جامع اخلاق یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اگرچہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ کی حکمت سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اصل پروگرام کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں کیونکہ اسی میں فائدہ ہے انسان کی دنیاوی خوبصورتی بھی اسی میں ہے اور جنت میں بھی صرف اچھا اخلاق والی جائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے ہر چیز اس کے آپ دیکھیں دسکرپشن پڑھی ہے اگر جنت کی اس کی دیواروں کی اس کے فرش کی اس کی چھت کی اس کی کھڑکیوں کی اس کی کوئی چیز جنت میں بدصورت نہیں ہے تو یاد رکھئے جنت میں صرف خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے اور خوبصورت سے مراد صرف شکل نہیں وہ تو شکل اللہ ہرے کی اچھی کر دے گا وہاں اصل خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی جنت خوبصورت لوگوں کے لئے بنی ہے وہاں خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے اہل بنے تو پھر خوبصورت بننا ہوگا اور یاد رکھئے کہ ہمارا جو اپیرنس ہے نا ہماری جو شکل و صورت ہے یہ ہماری روح کی تصویر ہے ہم اپنے چہروں سے کیا نظر آتے ہیں جو ہم اندر ہوتے ہیں اچھے اخلاق میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود آتے سمر جائیں گی اچھا معاملہ ہونے لگے گا لوگوں سے اور وہ اندر خوبصورت ہوگا تو ہی معاملہ خوبصورت ہوگا اور معاملہ خوبصورت ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ کی اس جنت کے اہل قرار پائیں گے اور اگر یہاں لڑا کے جھگڑا لو غیبت کرنے والے تانے دینے والے عیب چننے والے دوسروں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور بد اخلاق لوگ چغل خور لوگ جنت میں جانے کے اہل نہیں کیوں کہا گیا رشتوں کو کٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتے فسادیوں کے لئے جنت نہیں ہے تو ہمارے لئے یہ ایک چیلنج ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپشنل چیز ہے یہ عبادت ہے اچھا اخلاق کیا ہے عبادت اور عبادت کا بھی آلہ ترین درجہ جس میں انسان نفلی عبادت سے بھی زیادہ وزنی نیکی کمال لیتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے اور اس میں آپ دیکھئے کہ پچھلے ہفتے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی ہومورک دیا گیا تھا میں نے آپ سے ہی بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سب لوگ ایک ڈائری بنا لیں اور وہ ڈائری ساتھ لائے کریں تاکہ یہیں بیٹھ کے ہم آپ سے کچھ چیزیں کرنے کو کہیں گے تو ساتھ ساتھ اسی مہیں آپ لکھیں تو اب آپ دیکھئے کہ آپ کو جو کام دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ آپ کم از کم تین چیزیں ایسی لکھیں جو آپ کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں آئی ہو جو آپ کو کسی کی اچھی نہ لگی ہو اور آپ سب سے میں نے ارز کیا تھا کہ آپ اپنی ڈائریوں میں ان کو نوٹ کریں اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا اس موقع پر انسٹنٹ ریاکشن کیا تھا آپ نے کیا کیا اس نے تو آپ کو ہرٹ کیا اس نے تو اچھا نہیں کیا وہ جو اس نے کیا تھا وہ تو اس کا اخلاق تھا مگر آپ نے اس وقت کیا کیا الحمدللہ جو آپ کی کلاس کی یہاں کی فیڈبیک تھی اس کے کافی چیزوں کو میں نے کچھ پڑھوا کے سنا ہے کچھ دیکھا ہے پڑھا ہے اور اوبرال بہت میں نے اس کو انجوائے کیا ہے ایک مجھے بہت خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے لکھا اور آپ نے دل کے حال بیان کیے اور آپ نے اپنے غموں کو شیئر کیا جب کوئی ہرٹ کرتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس سے کہوں لیکن دل جب دکھی ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کسی کو سنائیں سنائیں تو پھر در لگتا غیبت نہ ہو اور بات بڑھ جائے گی سبر کر لیں لیکن سبر کرنے کے ساتھ علاج بھی چاہتے ہیں سلوشن بھی ہونا چاہیے تو بہرحال بہت اچھا کیا آپ نے جو بھی لکھا اور اب یہ ہے کہ نیکس ویک بھی آپ یہی کریں گے جو آپ کو کسی میں اچھا نہیں لگا وہ آپ لکھیں گے بے شک نام نہیں لکھیں کیونکہ کئی ایسا نہ کسی اور کے ہاتھ ڈاری لگے اور یہ اصلاح کا پروگرام وہ دورہ ہی نہ رہے چاہیے تو جو چیز آپ کو کسی کی اچھی نہیں لگی اگلا کیا ہے اس خرابی کو دیکھ کر اس کی بدتمیزی کو دیکھ کر بد اغلاقی کو دیکھ کر میرا ریاکشن کیا تھا ایک تو لکھنے سے آپ خود بھی انیلائز کرنے لگیں گے کہ یہ میں کیا لکھ رہی ہوں اور لکھتے وقت آپ کو اپنا بھی خیال آئے گا کہ کہیں میں خود بھی تو یہ نہیں کرتی اگر کسی کی بات مجھے ہٹ کر رہی ہے تو میری بھی تو کسی کو کر سکتی ہے لیکن کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنا انسٹنٹ ریاکشن دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا کیا کیونکہ ہمیں دراصل اپنی اصلاح کرنی ہے اس داری کا یا اس ایکسسائز کا یہ سومور کا مقصد لوگوں کے عیب چننا نہیں ہے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا نہیں ہے لوگوں کی خرابیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے اس سے مراد بھی اپنی اصلاح ہے جب آپ لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ میں نے کیا کیا پھر اپنے عمل کو ایویلیویٹ کریں گے وہ لکھیں گے آگے کہ میرا فوری ریاکشن کیا تھا اس کے تین درجے ہیں نمبر ایک جو دوسرے نے کیا کیا میں نے بھی وہی کیا ایسے کچھ ایسا کیا یا اس کے جواب میں اچھا کیا کسی نے آپ کو بہت سخت بات سنائی آپ نے کیا کیا ویسی سنا دی عدلہ بدلہ ہو گیا حق ہے آپ کو سنا سکتے ہیں ایک کے بدلے میں ایک کر سکتے ہیں اس سے بھی برا کیا ایک کی دو لگائیں یا یہ ہے کہ اچھا کیا یعنی تین آپشنز ہیں آپ کے پاس جیسا اس نے کیا میں نے بھی ویسا ہی کیا نمبر دو اس سے بھی برا کیا جو اس نے کیا میں نے اس سے دگنا کیا یہ پاسیبلیٹی ہے کر کے یاد آتا ہمیں کہ یہ ہو پسل گئے تھے اور تیسرا کیا ہے کہ جس نے برا کیا میں نے اس وقت یا تو صبر کیا یا احسن طریقے سے جواب دیا یعنی میرا رویہ کیا تھا اب آپ اپنے آپ کو خود مارک کر دیں آپ کا اخلاق کیا ہے یہ دوسروں کے آئینے میں خود کو دیکھنا ہے کیونکہ دو طرفہ معاملہ ہے نا کہ ٹھیک ہے دوسرا تہائی خراب لیکن میں کیا ہوں مجھے تو اپنے بارے میں سوچنا ہے اور اگر میں اچھی ہوں تو انشاءاللہ دوسرے بھی اچھی ہو جائیں گے بہت سی چیزیں انسان اپنے اخلاق سے سکھاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کسی کام یا بات یا معاملے کا آپ کی طرف سے آغاز مثلاً آپ اپنے گھر میں ایک ماں کی حیثیت سے یا بڑی بہن کی حیثیت سے اپنے سے چھوٹوں سے کیا معاملہ کرتی حکم دیتی یا اپنے ساتھیوں سے کیا معاملہ کرتے جب آپ بات کرتے حاکمانہ انداز ہوتا ہے یا پھر سجیسٹیو ہوتا ہے کیا مشورت دینے کے انداز میں کیونکہ فیرون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کیا کہا گیا تھا قولا لہو قولا لینا نرم بات کرنا اور پھر فقل حلکا الان تزکہ یہ نہیں کہا تھا کہ اے فیرون تم سیدھے ہو جاؤ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے دیکھو تسیہ میرا عصا اب کیا بنے گا اور دیکھو کہ میرے پاس کیسے بڑی بڑی طاقت ہے کوئی دھوس نہیں جمائی اتنی طاقت کے باوجود بھی کہ وہ تسا جو سام بن جاتا تھا وہ تو اسی وقت بدلہ لے سکتے تھے کہ فوراں ہی تسا پھیکتے اور سب کو وہ ڈراک رکھ دیتا اور سب چپ ہو جاتے لیکن انہوں نے ایسا کوئی اتھیار اختیار نہیں کیا بلکہ کیا کہا گیا تھا فقل حلکا الان تزکہ سوالیہ اندازتا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کا تذکیہ ہو کیا آپ تذکیہ اختیار کرنا چاہیں گے یہ ہے اس حکم پر عمل کا طریقہ ایک ہے کسی سے کام کرانا دھونس جمع کے دوسرا یہ ہے روکھے پی کے انداز اور تیسرا یہ ہے کہ ایک اچھے انداز تو جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ اپنے گفتگو میں دیکھئے کہ کسی کوئی بات کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے کیونکہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں اچھا کر دیتے ہیں نہیں کرتا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے تابے نہ بنو یہ نہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے اور اگر برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے بلکہ کیا کہو اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو بھی اچھا کریں گے اور اگر وہ برا کریں گے تو بھی اچھا کریں گے یہ ہے میار سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ